اس ایوانوں میں انتہائی ضروری ہے میں قائد حضب اختلاف کو اور جن زومان نے اس کیلئے آواز اٹھائی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کی عقیدے کے حوالے سے چاہے اس طرف جو لوگ بیٹے ہیں یا ٹریجری بنچز پہ جو منسٹرز اور لوگ بیٹے ہیں سینیٹرز یہ دونوں طرف کا عقیدہ ہے اور ہماری ایمان کا ایک جز لاینفق ہے اس میں کوئی ہم شک نہیں رکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو خاتم النبیین ماننے کے بغیر ہمارا ایمان اسلام دین اور عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ سورہ حضاب میں ہمیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس نبی کو خاتم النبیین کہتا ہے اور جو نبی اپنے فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین ولا نبی ابادی ولا کتاب ابادی ولا رسول ابادی میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے اور ابتدائے اسلام سے ختم نبوت کے لیے اس امت نے جو جو جنگ لڑی ہے اور جو محاصر کیے ہیں یہ اس امت کے اسلاف سے لے کر آج کے دور تک خاصا ہے تاریخ گواہے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کے خلاف تلوار اٹھائی ان کا مقابلہ کیا اور اس وقت اس فتنے کا صدباب کیا لیکن ان ہی وانوں کا تاریخ بھی گواہ ہے کہ یہاں پر محترم ذلفقار علی بٹو نے اور اس وقت کے پارلیمنٹ کے جو ان کے رفقائقار تھے جنویں جناب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علامہ غلام غوث ازاروی صاحب نوابزادہ نصراللہ خان صاحب خان عبدالولی خان صاحب عبدالحفیث پیرزادہ صاحب مولانا کوسرنیازی صاحب اور کتنے نام ہیں جنویں یہاں پر زفر آمد انساری صاحب اور بہت سارے نام ہیں جنویں ان کے خلاف ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ وہ جنگ لڑی اور اس ملک آئین نے ان کو کافر قرار دیا اب جس شخص کو میرا دین اور میرا قرآن کافر قرار دیتا ہے اور جس کو اس ملک آئین کافر قرار دیتا ہے کوئی منسٹر سیکٹری جائنٹ سیکٹری کوئی افیسر کوئی حج کوئی بندہ اس فتنے پرداس لوگوں کو اور ان بیمانوں کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا اس پہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہم سب کا یہ ایک مشترکہ موقف ہے باقی جو فارم کا عشو آیا تو ایک چیز میں بتاؤں شاید کہ میرے کچھ کولیس کو بھی پتا نہیں جب یہ عشو آیا تو سب سے پہلے مجھے اس پہ متنبع کیا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کہ یہ آپ کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے ایک ورس اپ میسج کے ذریعے مجھے اس نے متنبع کیا اور باقی اس کے بعد مجھے اس کے حوالے سے پیغام اور میسج آنے شروع ہو گئے اچھا ایک بات میں اس دن سٹینڈنگ کومیٹی کی میٹنگ تھی اور وہاں پہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کو وہاں پہ موجود لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق اسے بیان کرنی کی اور میڈیا کو دینی کی ایک کوشش کی اس میں ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے وہ اوریجنل فارم پہ موجود ہے وہ فارم جو منسٹی کے ویب سائٹ پہ ہے وہ فارم جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں حج فارم کے لیے جو بینک تقریباً گیارہ بینکس ہے جو حج فارم اصول کرتے ہیں گیارہ کے گیارہ بینکس کے آن لائن سسٹم میں وہی فارم میں جس میں ایفیڈیوٹ اور حلف نامہ ختم نبوت کا ہے منسٹری کے لوگوں کے ساتھ بینکس والوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور انہوں نے کچھ وجوہات کے بنا پر جس کو میں اس ہاؤس کے سامنے رکھنا ضروری سمجھ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس اپلیکیشن فارم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اس کی وجہ یہ تھی بینکس کا بھی مشورہ تھا اور اس کو منسٹری کے کوجہ فیسرز نے اگری کیا ایک فارم کا حصہ ڈیٹا فارم ہوگا جس میں حج اپلیکن کے آزم حج کے ذاتی ڈیٹا اس میں شامل ہوگا نام والدیت پاسپورٹ نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر ایڈریس ٹیلی فون نمبر کنٹیکٹ نمبر بلڈ گروپ فلان 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 یہ چیزیں اور جب وہ فارم کمپیٹر میں فیڈ ہوتا ہے جاتا ہے تو اس بنکس سسٹم ایک اریجنل فارم حج فارم جس کو کہتے ہیں جس کے بنیاد پہ قرآن دازی ہوتی ہے جس فارم کا حصہ ہمارے منسٹری میں آتا ہے جس کو ہم بنیاد بنا کر حج کیا اپرویل دیتے ہیں وہ فارم اریجنل فارم نکلاتا ہے جس میں وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے آٹومیٹکلی فیڈ ہوتا ہے اس میں نیچے افیڈیوٹ کے بیان حلفی کے الفاظ ہیں اور وہاں پہ سائن آ جاتے ہیں جو آزم حج ادھر سائن کر دیتا ہے کہ میں احمدی قائدیانی کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا اور میں وہ اس دن جب پرامیسٹر صاحب کا مجھے مسج آئے تو اوریجنل فارم کے سارے متعلق بینکس جو اس دن نے جمع کی تھے میرے ویٹس اپ میں اس میں موبائل میں اب بھی موجود ہوں گے وہ میں نے منگائے ساروں پہ دستخط بھی موجود ہے اور اس کی وجہ جو بینکس اور انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ ایک تو جو چودہ صفحے کا فارم تھا اور اس میں یہ ڈیٹا بھی جمع کرتے تھے لکھتے تھے یہ منول تھا اب سہودی کا پورا حج کا نظام اس کو انہوں نے نام دیا ہے ای حج جو کہ کمپیٹرائز کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس بنیاد پر ہم نے اس کو ای سسٹم اور کمپیٹرائز کرنے کیلئے ڈیٹا کا الگ کر دیا اور اریجنل فارم الگ لگ دیا دوسرا ایتہ کہ چودہ صفحات تھے اس حج فارم کے چودہ صفحات میں کبھی کبھی درمیان میں سے صفحات ضائع ہو جاتے تھے کبھی کوئی کسی کو نہیں بیجتا تھا تو صفحات پار دیتے تھے اور اس دوران پچھلے سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ کئی ایسی شکایات تھیں کہ میں نے فارم جمع کیا ہے لیکن وہ ضائع ہو گیا ہے اس وجہ سے اس میں کوئی وہ اس امکان کو ختم کر دیا گیا تیس رائے کہ اس میں جو تطویل تھی بہت لمبا ہو گیا تھا جس پہ تقریبا ایک بنگ کو ایک فارم فل کرنے میں بیس پچیس منٹ لگتے تھے اور بنگ کی شکایت یہ تھی کہ یہ بہت سلولی سلولی اور بہت مشکل سے ہوتا ہے جو اپلیکنٹ آتا ہے وہ خود بر نہیں سکتا بنگ کا کوئی افیسر کوئی نمائن داؤن کے ساتھ بیٹھتا ہے برتا ہے تو کافی لمبا ٹائم لیتا ہے ایک یہ وجہ انہوں نے اس کی بیان کی اور ان وجوہات کے بنیاد پر انہوں نے کہا منسٹری کے افیسر سے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈیٹا فارم ایک کر دیں جو ایک صفحے دو صفحے کا ہے اور جو اریجنل فارم ہے حج کا اس کو الگ کر دے جب ڈیٹا فارم سسٹم میں چلا جائے گا تو اریجنل فارم جو ہے از خود بخود اس کا جواب دے گا میں نے اس دن کمیٹی میں اور جس کا جناب محترم سراج الحق صاحب اور دیگر ساتھیوں نے جواب دیا اظہار کر دیا وہ یہ تھا میں نے جو کمیٹی میں بیان دیا تھا میں نے سکٹری باقی افیسر سارے موجود تھے اور سٹینڈنگ کمیٹی نشنل اسمبلی جس کو شیئر کر رہے تھے مولانا اسد محمود صاحب مولانا فلرامان صاحب کے ساب زادے ادھر میں نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے آپ کے بدنیتی پہ بدقیدگی پہ کوئی شک نہیں کرتا لیکن ایسے حساس چیز کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ بنکے ساتھ ایک بات کرتے ہیں اور اتنی حساس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ منسٹر سے پوچھتے تک نہیں میرا جو ناراضگی کا یا میں نے جو غصہ کیا اس دن اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے مجھ سے اس بارے میں کبھی اعتماد میں نہیں لیا کاش کہ اس کو منظر عام پہ آنے سے پہلے مجھے بتاتے تو اس کا متناسب حل یہ تھا میں نے ان کو کہا کہ میں یہ کرتا کہ بنکو کہتا کہ آپ دونوں پہ ختم نبوت کا جو افیڈیوٹ ہے آپ ڈیٹا فارم پہ لوگوں میں استراب ہے بیچینی ہے اور اس کا ہر جگہ اظہار ہو رہا ہے اور کم از کم مجھے کہ میں تمام چیزوں پر حکومت کا اس حوالے سے دفاع بھی کرتا ہوں اور اعتماد میں بھی مجھے لینے کی کوشش کرتے اس حوالے سے مجھ سے پھر کوئی پوچھے میرے لئے تو بہت عجیب قیفیت تھی اس کا میں نے اس کمیٹی کے فورم پہ میں نے اس کا انڈوس کیا اظہار کیا اور میں نے کہا کہ کم از کم اس پہ مجھے آپ نے ٹھیک ہے کہ حسن نیت سے اور اچھے نیت سے کیا لیکن آپ مجھے اعتماد میں اس پہ لیتے سکھتی سے باقی انکوائری کریں بلکل انکوائری کیلئے تیار ہیں انکوائری کریں گے اور جو بھی اس کی بدنیتی بدقیدگی اس میں ثابت ہو گئی اور کسی نے ایسی سازش خدا خواستہ ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے تو اس سازش کو انشاءاللہ سب سے پہلے میں اس کو ناکام بنا دوں گا اور اس کا ہم دوسری جو بات ہے حج کے پیکج کے حوالے سے اس پہ کافی ان دونوں ہاؤسز میں بحث ہو چکی ہے لیکن اس کے کچھ جوہات ہمارا اس دفعہ جو حج پیکج ہے ناردن ریجن سے جس میں پشاور لاہور اور فیصل آباد سیال کوٹ ملتان یہ سٹیشن آتے ہیں تو یہاں سے ہمارا آتا ہے تقریبا چار لاکھ پچاسی آزار بمائے قربانی کے قربانی کے بغیر چار لاکھ پچاسی پینسٹ آزار تقریبا اور سدرن سٹیشن سے سکر اور کراچی اور کوٹا سے وہ چار لاکھ پینسٹ آزار آتا ہے لیکن اس کے بہت سارے اوجوات ہیں آپ کا آپ کی جو کرنسی کی قدر میں کمی ہے پاکستانی کرنسی کی قدر پچھلے سال اور اس سال ایک بڑی وجہ یہ ہے اس کے علاوہ جو ائر فیر ہے آرلائنز کے اس میں اس میں اس کی بھی ایک وجہ ہے تقریبا جس طرح بتایا گیا ایک لاکھ چالیس ہزار کرایا ہے اور اس کے وہ جب ہم آرلائنز کے ساتھ بیٹھتے ہیں سعودی ائرلائنز کے ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ساتھ ان کی اپنے وجوہات ہیں اور وہ اس کے بتاتے ہیں کہ ہم فل فیر اس دوران دیتے ہیں دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس طرف جو جہاز جو حجاج کو لے جانے والے جہاز ہوتے ہیں اس طرف سے فل جاتے ہیں واپس ہی اس میں ان کی وجوہات اور دلائل ہیں بہرحال ہم نے تقریباً ان کے ساتھ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اور کہیں ایک سٹیٹمنٹ آیا تاکہ ساڑھے پانچ لاکھ تکفیر حج پیکج پہنچ گیا ہے پرامیسٹر صاحب نے پھر مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اس کو ورکاوٹ کرے جتنا اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور حکومت کن کے نقدامات کے ساتھ اس کو کم کر سکتی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے کر کے تقریباً اس میں سٹھ ہزار تقریباً پین سٹھ ہزار اس میں مزید اس میں کمی کر دی جس میں ریال کی قیمت کو اس میں فکس کرنا تھا پرامیسٹر نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں دینے کی ضرورت نہیں کہ ریال کو آپ اور اگر فورٹی ون پوائنٹ فائف ہے تو آپ اس کو فورٹی فور روپیہ پہ لے جائے اس طرح کے کچھ اقدامات تھے سعودی عرب میں بھی ایکسٹرا چارجز حج کے لگ گئے ہیں مثلا مشاعر کا ریال کا ٹکٹ جو کہ دو سو پچاس ریال تھا مزدلف عرفات اور منا کا اس سال پانچ سو پچاس ریال ہو گیا ہے دو سو ریال کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے ویزا فیس میں تین سو ریال جو ہے ویزا فیس میں حج کا جو کہ پہلے نہیں تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے ایک سو دس ریال تقریباً یہ انہوں نے ہیلٹ انشورنس کے حوالے سے اضافہ کر دیا ہے اس طرح چیزوں کی اضافہ کی وجہ سے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں یوٹیلٹیز کے جو بلز ہیں ہوتلز کے بلڈنگز کے اس میں اضافہ ہوا ہے بجلی کے اور پانی کے اور گیس کے اس وجہ سے اس بلڈنگ کے کرائے بھی بڑھ گئے ہیں ساری چیزیں ملا کے یہ اضافہ ہو گیا ہے لیکن اب بھی میں بلیقین کہہ سکتا ہوں آپ پاکستانی کرنسی کا تو قدر کی کمی کی وجہ سے یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کرے یہ بہتر ہو جائے لیکن ڈالر میں یا ریال میں جب آپ کنورٹ کرتے ہیں تو پاکستان کا حج پکچ انڈیا سے بنگلہ دیش سے ایران سے افغانستان سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے سب سے سستہ ہے پاکستان کا حج پکچ میں ان الفاظ پر مزید اگر کوئی تشریف رکھیں سینٹر مشتاق ساپ پلیز ہماری جتنی بھی ایک ایک سود بنکاری میں موجود نہیں تھا اور ہماری پارلیمیانی سکری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہمارے جتنے اکاؤنٹس ہے خواہ حج کے پیسے جا آتے ہیں یا منسٹری کے دیگر اکاؤنٹس ہے ہم سب اس کو بلا سود بنکاری میں ان بنکس میں جن کے بلا سود اکاؤنٹس ہے اسلامی بنکنگ ہے اس میں ہم رکھتے ہیں شکریہ جنابی شیئرمن ایک تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نورالحق قادری صاحب کا کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو معلومات تھی وہ ہاؤس کے سامنے رکھتی لیکن جہاں کمیٹی کا سلسل